امریکہ کی ڈیتھ فیلی میں اپنے آپ چلنے والے پتھروں سے لے کر تھائیلینڈ کی می کانگ ریور سے نکلنے والے آگ کے گھولوں تک کیا ہے ان کے پیچھے اصل کہانی جس کو جاننے کے لیے سائنٹس اور ایکسپرٹس نے اپنے نیندیں بھی اڑا ڈالی زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بے شمار ایسی چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی دماغ یا تو دنگ رہ جاتا ہے یا تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور دماغ کا یہی رییکشن ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو آخر کیسے آج آپ دیکھیں گے اس دھرتی کے چند ایسے نیچرل فینومناز جن کو یا تو سائنٹسٹ ایکسپلین کر بیٹھے ہیں یا تو وہ ابھی تک سائنس کی پہنچ سے بہت دور ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 فروزن بابل لیک کینیڈا میں خوبصورت پہاڑوں کے درمیان یہ ہے ابراہم لیک یہ لیک پورے 28 گلو میٹرز تک پھیلی ہوئی ہے اور سردیوں کے موسم میں یہ لیک پوری طرح فریز ہو جاتی ہے لیکن فریز ہوتے ہی اس میں بے شمار راؤنڈ شیپ کے بابلز پیدا ہو جاتے ہیں یہ بابلز بلو آئیس کے بیچ میں سے با آسانی دیکھے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ونٹرز میں یہ لیک ٹورسٹ اسپورٹ بن جاتی ہے دیکھنے میں تو یہ نیچرل فنومنہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن اگر اس کے قریب کسی نے تھوڑی سی بھی آگ لگائی تو یہ پوری لیک ایک زوردار دھماکے سے پھٹ بھی سکتی ہے لیکن آخر کیوں؟ آخر اس لیک میں یہ بابلز آتے کہاں سے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ لیک اتنی زیادہ ڈینجرس کیوں ہیں؟ اس حوالے سے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ بابل میتھین گیس کے ہیں یہ ڈینجرس گیس لیک کے اندر موجود گلے سڑے پودوں میں سے نکلتی ہے اور سردیوں میں جب لیک کا پانی فریز ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ بابلز بھی فریز ہو جاتے ہیں لیکن فریز ہونے کے بھاوجود بھی ان بابلز میں میتھین گیس موجود رہتی ہے جس کو اگر ذرا سی بھی چنگاری دکھائی گئی تو پوری 28 کلومیٹر کی لیک میں پھیلے ہوئے ان میتھین بابلز کو آگ بھی لگ سکتی ہے امریکہ میں ڈیتھ ویلی کے مقام پر ایک عجیب و غریب فنومینا نوٹس کیا گیا یہ دیکھا گیا کہ اس ویلی کے باٹم پر جو پتھر پڑے ہیں ان کا ایک ٹریل بنا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ان پتھروں کو گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے گیا ہے لوگوں کی حیرانگی تب مزید بڑھ گئی جب انہوں نے چند ایسے پتھر بھی دیکھے جو 300 کیجی جتنے وزنی تھے یعنی جن پتھروں کو کوئی آدمی ہلا بھی نہیں سکتا ان کو بھی گھسیٹا گیا تھا اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ بلکل لیول زمین پر اتنے بھاری پتھر اپنے آپ کیسے ہلے اگر ان کو کسی نے گھسیٹا بھی ہے تو آخر کیوں اور کیوں ان لوگوں کے پیروں کے نشانات بھی یہاں موجود نہیں ہیں جنہوں نے اتنی محنت لگا کر ان کو ہلایا تھا جب کسی کو بھی اس کا سولڈ جواب نہیں ملا تو لوگوں نے اس ڈیتھ ویلی کے بارے میں منگڑت باتیں پھیلانا شروع کر دی یہ مانا جانے لگا کہ اس بنجر زمین پر بھوتوں اور آتماؤں کا بسیرہ ہے لیکن سائنٹسٹ کے ایک گروپ نے یہاں کئی سالوں تک ریسرچ کی اور یہ اعلان کیا کہ اس مسٹری کا انہوں نے سراخ لگا لیا ہے جی ہاں دو ہزار ایک میں یونیورسٹی آف کیلیفونیا سے تعلق رکھنے والے پیلیونٹولوجسٹ ریچرڈ نوریس نے ڈیتھ ویلی میں کچھ بھاری پتھر رکھے اور ہائے ریزولیشن کیمرہ کے ذریعے ان کو ریموٹ لوکیشن سے ہی نوٹس کرنے لگے دو ہزار ایک میں رکھے جانے والے پتھر پورے بارہ سالوں تک اپنی ہی جگہ پر پڑے رہے لیکن 2013 میں اچانک انہوں نے نوٹس کیا کہ پتھروں کی لوکیشن چینج ہو چکی ہے اور یہ پتھر بھی اپنے پیچھے ایک ٹریل چھوڑ گئے ہیں ریچرڈ نوریس نے بتایا کہ اس مسٹریوس فنومنہ کی وجہ بارش ہے اور خاص طور پر وہ بارش جو سردیوں میں پڑتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سردیوں کے موسم میں یہاں بارش پڑتی ہے تو اس جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور رات کو سردی کی وجہ سے پانی کے اوپر برف کی ایک تیہ جم جاتی ہے جو پانی کے اوپر ہی تیرتی رہتی ہے اسی دوران تیز ہواوں کی وجہ سے تیرتی ہوئی برف موو کرتی ہے اور یہاں پڑے ہوئے پتھروں سے ٹکراتی ہے کیونکہ برف کی اس تیہ کا وزن پتھروں سے کافی زیادہ ہوتا ہے تب ہی وہ پتھروں کو با آسانی ہلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے اور جیسے ہی یہاں کا پانی اوپرائٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے میکسیکو کے ساحل سمندر سے سات کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا آئی لینڈ ہے جو میریٹا آئی لینڈز کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ یہاں موجود ہیڈن بیچ کی وجہ سے فیمس ہے جہاں نارمل بیچز پر دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے وہیں اس ہیڈن بیچ پر ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ بیچ زمین کے اندر ایک سراخ میں بنا ہوا ہے جو چاروں طرف آئی لینڈ کی گرینری میں چھپا ہوا ہے نارمل بیچز کی طرح اس بیچ میں پانی کی ویوز بھی بنتی ہیں اور یہاں بیچ سینڈ بھی موجود ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویران آئی لینڈ پر یہ خوبصورت بیچ آخر بنا کیسے ہوا کچھ یوں تھا کہ نائنٹین ہنڈرڈز میں میکسیکن آرمی باوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ ارد گرد کے آئی لینڈ پر کرتی تھی ایک باوم بلاسٹ کی ٹیسٹنگ اس آئی لینڈ پر بھی کی گئی جس کی وجہ سے یہاں زمین میں سراخ بن گیا لیکن یہ سراخ اندر ہی اندر سمندر سے جاملا اور اس میں پانی بھر گیا کیونکہ یہ جگہ سی لیول سے کافی اوپر تھی اسی وجہ سے پانی صرف یہیں تک ہی بھر سکا نمبر 4 ناغا فائر بالز تھائی لینڈ سے گزرنے والی می کونگ ریور دنیا کی بارویں لمبی ترین لیک ہے چار ہزار نو سو کلومیٹر لمبی یہ ریور چائنا، میانمار، لاوز، تھائی لینڈ اور ویٹنام تک پھیلی ہوئی ہے لیکن ریور کا وہ حصہ جو تھائی لینڈ کی ڈسٹرکٹ فون فیسائی سے گزرتا ہے اس میں ہر سال کچھ ایسا منظر دیکھا جاتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے جی ہاں ریور کے اندر سے آگ کے بنے بالز تیزی سے ہوا میں جاتے دیکھتے ہیں جن کو تھائی لینڈ میں ناغا فائر بالز بھی کہا جاتا ہے یہ فائر بالز آگ کی طرح اورنج ہوتے ہیں اور ان کی سائز الگ الگ ہوتی ہیں کچھ فائر بال کی سائز باسکیٹ بال جتنی بھی ہوتی ہے یہ ریور سے نکل کر اوپر آسمان کی طرف تیزی سے جاتے ہیں اور چند سیکنڈ میں ہی آنکھوں سے اوچھل ہو جاتے ہیں یہ فائر بالز آکٹوبر کی اینڈ میں ایک بودھسٹ سیلیبریشن کی رات کو ہی دیکھے جاتے ہیں یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ریور میں ایک بہت بڑا دیو ہے جو اپنے موں سے اس سیلیبریشن والے دن آگ کے بالز آسمان کی طرف پھینکتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح سائنس اس بات کو نہیں مانتی کیونکہ یہ فائر بالز ہر سال بلا ناغا دیکھے جاتے ہیں اسی وجہ سے کئی ماہر سائنس دان ناغا فائر بالز کے پیچھے چھپے راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے کسی سائنٹس نے بولا کہ یہ ریور سے نکلنے والی فوسفین گیس کا نتیجہ ہے تو کئی پلازما فیزکس بیچ میں لے آئے لیکن آخر میں سب ایک ہی بات سوچ کر چھپ ہو جاتے کہ اگر یہ گیس ہے بھی تو سال میں صرف اسی دن کیوں نکلتی ہے جس دن بودھسٹ فیسٹیول ہوتا ہے کئی سال محنت کرنے کے باوجود بھی سائنس دان اس پردے کو فاش کرنے میں ناکام رہے لیکن پھر دو ہزار دو میں تھائیلینڈ کے ایک پرائیوٹ ٹیلیویزن آئی ٹی وی نے اسٹنگ آپریشن کیا اس اسٹنگ آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم نے چپکے سے ایک بو ٹائر کی اور می کانگ ریور کی دوسری سائٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا دیکھا کہ ریور کی دوسری سائٹ پر سے کچھ لوگ فلیر گن سے ٹریسر راؤنڈز فائر کر رہے ہیں کیونکہ ریور کی ایک سائٹ پر تھائیلینڈ ہے جہاں پر فیسٹیول کا شور ہوتا ہے اور ریور کی دوسری سائٹ پر دوسرا دیش ہے اسی وجہ سے ٹی وی چینل کی ڈاکیمنٹری نے اندازہ لگایا کہ شور شرابے کی وجہ سے گن شوٹس کی آواز آنا پوسیبل نہیں ہے لیکن ٹی وی چینل کی ڈاکیمنٹری کو بھی کافی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ریور کے بیچ سے نکلنے والے فائر بالز کی مسٹری ابھی تک پروپر طریقے سے سالو نہ ہو سکی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں